ایک رسیب بھائی نے جگہ پہ گرہ کرتے ہوئے اس ربائی میں خاجہ غلام فری سرکار کی وہ مجھے اب تک یاد ہے وہ جناب کاشف بھائی کے والد اگرامی کی برسی پہ تو چند اشار بس میں سچی بات تو یہ ہے کہ حضور کے علی رسول کی قدموں میں آج حاضری ہو رہی ہے یہ بڑی خوش رسیبی ہے اتنے بازوک احباب میں سچ میں یہ ہے آپ جتنا اچھا سننا جانتے ہیں میں آپ کو متاثر تو نہیں کر سکتا لیکن کافی کے دو اشار میں آخر میں پیش کرنا چاہتا ہوں دلڑی لٹی دلڑی لٹی دلڑی لٹی دلڑی لٹی تینوں یار سجن دلڑی لٹی تینوں یار سجن دلڑی لٹی شکریہ لکھی صاحب یار سجن دلڑی لٹی دلڑی لٹی دلڑی لٹی دلڑی لٹی جالیاں والیاں کو سرا طغم آدیاں جالیاں سرا طغم آدیاں جالیاں ایک نے پرتے سڑ بے ایسی طرح منحبت کا کیا مدینہ تھا پنچمی سا بھگ رہے ہیں اور کچھ نہیں تو چلو ان کی زیارت ہو جائے وہ کیا ہے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے کیا مدینہ تھا یہ بھی ایک صدات کے نوازنے کے انداز ہیں لجبہ جو ہیں یہ بھی ایک آل رسول کے نوازنے کا انداز ہے ان کی مہمانوازی ہے یہ ان کے چونکہ آل رسول ہیں نواز ہے آل رسول ہیں جی بسم اللہ کیا مدینہ تھا اور پھر یہ کچھ رسیبی ہے کہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کا ذکر ہو رہے ساتھ ساتھ تو اسے بھی ایک ذوق میں بڑا لطف آ رہے ہیں چونکہ آج پہلی دفعہ ایسا ہو رہے ہیں تو بڑا لطف آ رہے ہیں کیا مدینہ تھا کربلا کیا ہے کیا مدینہ تھا کربلا کیا ہے ابتدا کیا تھی انتہا کیا ہے ابتدا کیا تھی انتہا کیا ہے ابتدا کیا تھی کیا مدینہ تھا کربلا کیا ہے کیا مدینہ تھا کربلا کیا ہے ابتدا کیا تھی انتہا کیا ہے اور آلِ رسول کی بارگاہ کیسی بارگاہ ہے کاشر بھائی زیر خلجل زیر خلجل زیر خلجل زیر خلجل دعائیں قاتل کو مدینہ تھا اکل ہے راہ معاملہ کیا ہے اکل ہے راہ مدینہ تھا شیر دیکھیں یہ کھلا سجدہ حسینی سے یہ کھلا سجدہ حسینی سے بنتا کیا چیز ہے اور خدا کیا ہے بنتا کیا چیز ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کہام ہی تو ہے جو سب کے ماننے والے ہیں سب کے ماننے والے ہیں ان کو اب آس کے فسان سنا ان کو اب آس کے فسان سنا جو نہیں جانتے وفار کیا ہے کیا مدینہ تھا